آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سات دن سے پاکستان لگاتار انتراشتی سیما کو ٹارگٹ کر رہا ہے کافی لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں اور دو درجن سے زیادہ لوگ انجرڈ ہیں ابھی بھی فائرنگ چل رہی ہے لوگوں کو سینکڑوں کی تدات میں لوگوں کو وہاں سے مائگرٹ کرنا پڑا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامبہ سیکٹر کے گردوارہ صاحب کی ہیں یہاں ان لوگوں کے لیے گردوارہ صاحب کے موں کھول دیے گئے ہیں ان کو شرن دی گئی یہاں لنگر کا انتظام کیا گیا ہے جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مجبور لوگ ہیں اور آپ کو بتا دوں آج پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کی جائے تو سامبہ سیکٹر میں تین لوگ مارے جا چکے ہیں جس میں ایک آٹھ سال کا بچہ کرشنا بھی ہے اور پاکستان کی شیلنگ لگاتار جاری ہے اور بہت برے حالات سے یہ جو انتراشتری سیما کی لوگ ہیں جو فارورڈ پوسٹ کے گاؤں ہیں وہاں کے لوگ ہیں وہ جوج رہے ہیں جو تصویروں میں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ لوگ پوری طرح سے بارڈر کے لوگ ہیں جو مائگرٹ ہو چکے ہیں اور یہاں گودوارہ صاحب میں شرن نہیں ہے اور ایسے اور بھی کہیں کوئی اپنے رشتہ جار کے گھر گیا ہے کوئی کیمپس میں چلا گیا ہے الگ الگ جگہوں میں سیفر جگہ موو ہو گئے ہیں پاکستان کی جو لگاتار فائرنگ ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ لوگ ہیں یہاں سے ہم سے بات کرتے ہیں آپ کا نام آپ کا نام بی بی ستیاکور ہے ستیاکور جی یہ بتایا ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں آگے حالات تھے بہت مشکل دہا سانو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب سے اسیس بارڈر سے رہ رہے ہیں دو تین مینے بعد پاکستان شتانیہ کردہ رہے ہیں دہا ہے شتان ملک ہے ہم پھر بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں پر گولی نہ چلائی تھی ایسے تھے ہم مقابلہ کر لیتے ہیں آج آپ کہاں پہ آئے ہو گردوارہ صاحب میں آئے ہو ہم گردوارہ صاحب بیٹھے ہیں جو بینگلار تو نقصان ہویا ہے کافی انسان جڑے مطلب مرگے نے ایک عورت ہے ایک بیٹا ہے بچہ کچھ انسپارڈی مطلب انہوں سٹا سٹا لگیں یا بڑے مطلب سریس نے وہ ہوسپیٹل نے دو ختم ہو گئے زندگی مشکل ہے بارٹر پہ بارٹر تھی بہت بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہرے کس طرح جی رہے ہیں ادھر ڈنگر بھی مار گیا ہے بڑی مشکل ہے پاکستان نو چنگا سکو سکانا چاہیے کیونکہ پاکستان ہر بار شے ہیں بھی نینی پہندہ گولہ باری ہمارے گھر میں ایک گولی آگئی ہم کہاں کس طرح رہاں گئے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ ہیں جو پریشان ہیں دکھی ہیں اور کسی بری حالت سے نکل رہے ہیں کیونکہ گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے جن کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے کس حالات سے ہوتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس طرح کے لنگر ان لوگوں کے لیے کھول دے گئے ہیں تاکہ کم سے کم جو پیٹ کی بھوک ہے اس کو مٹایا جا سکے تاکہ یہ سروائیو کر سکیں اور جب شانتی ہو تو اپنے گھروں میں واپس لوٹ سکیں اس طرح کے جو کیمپس ہیں اور جگہ بھی لگائے گئے ہیں لنگر ہر جگہ کچھ اور لوگ بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے وہ کس حالات سے جوز رہے ہیں بڑی مشکل ہے خوف ہے من میں بہت خوف ہے سوبہ کے بوکھے پیاسے شٹ شٹے بچے ادھر آئے ہیں ہم نے گردبارہ صاحب لنگر لگایا ان بچاروں کو کون گھر سوڑتا ہے اور پاکستان نے بہت دوخی کا رکھا ہے تھوڑا بہت ہے لوگوں میں لیکن گصہ بہت زیادہ ہے پاکستان کے خلاف جس طرح سے وہ لگاتار فائرنگ کر رہا ہے تو وہ گصہ بہت زیادہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ روز روز جو ان کو پلان کرنا پڑتا ہے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے ایک ہی بار میں جو فیصلہ ہو جائے اس طرح کا گصہ ان لوگوں میں ہیں پھلال یہ لوگ پیچھے سیفر ایریا کو موو کر چکے ہیں اور یہ جو ایک جو لوگ ہیں ایک جو گروپ ہے گولہ باری ہے وہ پچھلے سات دن سے لگاتا جاری ہے جو ابھی بھی چل رہی ہے اور آج صبح کی بات کی جائے تو آج صبح سے پانچ لوگ جو پانچ سیولین جو ہیں آرسپورہ سیکٹر کی بات کی جائے ارنیہ سیکٹر کی بات کی جائے سامہ سیکٹر کی بات کی جائے ان کی موت ہو چکی ہے اور کل ملا کے جو ٹول ہے دس پچھلے ایک ہفتے میں دس لوگ دس سیولین مارے جا چکے ہیں دو بی ایس ایف کے جوان شہیت ہو چکے ہیں اور دو ڈزن سے زیادہ لوگ انجڑ ہیں اور جس میں جو سیولین دو دس لوگ مارے گئے ہیں ان میں دو مائنر بھی ہیں ایک ماتر آٹھ مہینے کا بچہ اخنور سیکٹر میں اور آج صبح ایک آٹھ سال کا کرشنا سامہ سیکٹر میں پاکستان کی گولہ باری کی بیٹ چڑ گیا ہنتراشی سیما سے شبم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ یو فار جو کے لیے موسیقی